ہم آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل شاہین پبلک اسکول پل انٹر لیسن یوز آف ہیلنگ ٹول ان ایڈا فوٹو شاپ 7.0 آج ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں ہیلنگ ٹول ایڈا فوٹو شاپ 7.0 میں تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف میں نے آپ کے سامنے ایڈا فوٹو شاپ 7.0 اپن کر لیے آپ کے سامنے ایڈا فوٹو شاپ 7.0 کی ونڈور ادھر آ رہے ہوگی یہاں پر آپ کو ہیلنگ پریس ٹول اور پیٹ ٹول نظر آ رہا ہوگا جو کہ آپ جے کے مدد سے سیکھ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے موگ ٹول پر رکھ لیا ہے اور جیسے ہی اپنے کیبورٹ سے جے پریس کریں گے آپ ہیلنگ ٹول پر آ جائیں گے تو آج ہیلنگ ٹول کا استعمال سکھانے جا رہا ہوں جو کہ بہت مجسر اور بہت کام والی چیزیں ایڈا فوٹو شاپ سین پوائنٹ زیرو میں تو یہاں سے میں منیمائز کر کے اس پکچر کو ڈریک کر کے ایڈا فوٹو شاپ سین پوائنٹ میں لے آتا ہوں اس پکچر کو یہاں سے تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں کنٹرول پلس کی مدد سے آپ کے سامنے یہ پکچر اوپن ہو چکی ہے ایک گل کی جس کے چہرے پہ بہت سارے مولز ہیں یعنی بہت سارے تل ہیں ان مولز کو کیسے ہٹایا جائے ایڈا فوٹو شاپ سین پوائنٹ کے ذریعے ہوا ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں فرسٹ آف آل میں آپ کو استعمال سکھاؤں گا ہیلنگ برس ٹول کا فرسٹ آف آل ہیلنگ برس ٹول پہ آپ کلک کیجئے کلک کرنے کے پاس کا ڈائیگرام تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اور یہاں پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے کسی بھی جگہ پکچر پر تو آپ کو لکھا ہو اور نظر آئے گا اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرسٹ آف آل سورس ڈیفائن کرنا ہوگا یعنی آپ پکچر پہ جیسی ڈائیگرام دینا چاہتے ہیں جیسی ایمیج کو کپی کر کے بنانا چاہتے ہیں وہاں سے سورس آپ کپی کیجئے کپی کرنے کا طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے سورس کپی کر سکتے ہیں اس پر اوکی کر دیجئے اپنے کیبورڈ سے سمپلی الٹ پریس کیجئے اور اپنے ماؤس سے آپ رائٹ کلک کیجئے اس جگہ پر جو آپ سورس کپی کرنا چاہتے ہیں یعنی جیسا آپ اس جگہ کو بنانا چاہتے ہیں ویسا آپ اس جگہ سے سلک کر لیجئے جو جگہ آپ کو چاہیے یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ اس مول کو ختم کر کے ایسا بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ماؤس ورک کر رہا ہے تو آپ کو گھا کرنا ہوگا اس جگہ پر اپنے ماؤس پرائنٹ لپ کو کھڑا کرنا ہوگا اور اس جگہ پہلے آپ کو الٹ پریس کرنا ہوگا وہاں پر تھوڑا سا ڈریک کرنا ہوگا ڈریک کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی اس مول پر آنا ہے اور کلک کر دینا ہے واو یہ تو موجک ہوگیا میجک کیسے پھر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے پہلے آپ سیٹنگز پر دیکھ لیں کہ یہاں سے میں نے ڈائیگرام کتنا رکھا ہوا ہے ہارڈنیس کتنی رکھی ہوئی ہے اسپیسنگ کتنی رکھی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ موڈ نارمل رکھیں گے موڈ کو نارمل رکھنا ہے اور یہاں پر سمپل رکھنا ہے اس کے بعد یہاں الائن کو چیک نہیں رکھنا اگر آپ چاہتے ہیں یہ مول بھی ختم ہو جائے تو فرسٹ افال آپ کو جا کرنا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے کپی کرنا ہے سورس کو یعنی یہ جو اسکینیں یہاں سے اسکین کو تھوڑا سا کپی کر لینا ہے اور یہاں پر لاکر اپنے ماؤس سے آپ کو رائٹ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ رائٹ کلک کرتے جائیں گے آپ کے مولز یہاں سے غائب ہو جائیں گے تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ دکھانے کے لیے یہاں سے آپ کنٹرل زیڈ کر لیجئے اگر آپ کنٹرل زیڈ کریں گے ایک بار تو فٹوشاپ میں نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ کو جا کرنا ہوگا کنٹرل زیڈ کرنا ہوگا آپ کو انڈو کرنے کے لیے تو یہ ہم واپس آ چکے ہیں یہاں پر چہرے پر جو تل تھے واپس آ چکے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو سکھاتے ہیں پیٹ ٹول پیٹ ٹول کا استعمال کیا ہے آپ پیٹ ٹول کے ذریعے بھی یہ چیزیں غائب کر سکتے ہیں یہ جو مول ہیں چہرے پر کیسے جسٹ آپ کو گھا کرنا ہوگا یہاں سے آپ کو خود سے اسے اسے سیلیک کرنا ہوگا سیلیک کرنے کے بعد اسے سمپل ہی کسی بھی اور ٹول پر نہیں جاتے ہوئے اپنے ماؤس سے رائٹ کلک کیجئے جیسے ہی آپ رائٹ کلک کریں گے جس جگہ پر آپ اسے چھوڑیں گے ویسی یہ جگہ کلین ہو جائے گی یہ یاد ضرور رکھے گا کچھ سٹوڈنٹس کیا گلتی کرتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کنٹرول زیڈ کر کے اگر آپ اسے ڈریک کر کے یہاں آئی پر چھوڑیں گے تو یہاں آئی کا نشان بن جائے گا یہ گلتی نہیں کرنی پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کنٹرول زیڈ کر کے آپ کو جیسی یہ اسکین چاہیے اسے ڈریک کر کے وہاں چھوڑنا ہوگا دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مول غائب ہو چکا ہے پھر سے کنٹرول ڈی کر دیتے ہیں ہمیں یہاں سے یہ مول غائب کرنا ہے تو سیلیک کر لیتے ہیں سیلیک کرنے کے بعد اسے سمپلی اپنے ماؤس سے رائٹ کلک کیجئے اور کلک کر کے کسی بھی چہرے کی ساف جگہ پر چھوڑ دیجئے کنٹرول ڈی کیجئے پھر سے فری ٹول ہے آپ کے آت میں آپ جتنا بھی سیلیک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور ڈریک کر کے اسکین کی کسی بھی اس ساف جگہ پر چھوڑ دیجئے جیسی اسکین آپ اس مول کی جگہ پر چاہتے ہیں چھوڑ دیا اس کے بعد کنٹرول ڈی پھر سے کر دیجئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے میں یہ ناک والا حصہ غائب کر دوں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اسے اسے سیلیک کیجئے سیلیک کرنے کے بعد جسٹ ڈریک کر کے آپ یہاں پر چھوڑ دیجئے جیسے یہ آپ نے چھوڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں سے ناک غائب ہو چکا ہے تو پھر سے کنٹرول ڈی کر لیتے ہیں کنٹرول ڈی کرنا ہوگا بہت سارا پیچھ جانے کے لیے یہاں سے کنٹرول ڈی کر لیتے ہیں اور یہاں سے مجھے اگر یہ آئی غائب کرنی ہے سیلیک کرنے کے بعد ڈریک کیجئے اور یہاں پر لاکر چھوڑ دیجئے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ آنکھ گم ہو چکی ہے اس کے بعد کنٹرول ڈی کرتے ہیں کنٹرول ڈی کر لیتے ہیں یہاں پر دوسرا آپشن ہے ڈیزی نیشن اس پر کلک کیجئے ڈیزی نیشن کا مطلق کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ چہرے پر خود کے چہرے پر کہیں بھی مول کاپی کرنا اگر آپ کے چہرے پر مول ہے تو آپ وہاں سے ہی کاپی کر کے لگا سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ دوسری پکچر اٹھا کر وہاں سے سیلیک کیجئے پیچ ٹول کی مدد سے سیلیک کرنے کے پاس دریک کر کے لے جائیے جہاں بھی آپ بنانا چاہتے ہیں مول وہاں پر جسٹ چھوڑ دیجئے اور کنٹرول ڈی کر دیجئے یہ تھا کمال ڈیزی نیشن کا اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پر تل ہو جہاں پر میرا ماؤس ورک کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں سے سیلیک کریں گے سیلیک کرنے کے پاس اسے یہاں سے لے آئیں گے اور یہاں پر چھوڑ دیں گے یہ آپ کا تل بن چکا ہے پھر سے کنٹرول زیل کر لیتا ہوں میں اور میں چاہتا ہوں یہ تل یہاں پر ہو میں یہاں چھوڑ دوں گا اور کنٹرول ڈی کر دوں گا تھوڑا سا کوئر لگ رہا ہے کیونکہ میں نے تھوڑا سا زیادہ سیلیک کر دیا تھا کیا کریں گے کنٹرول ڈ کنٹرول ڈی اور یہاں سے اپنی مرضی سے سیلیک کر دیجئے تھوڑا سا اور ڈریک کر کے یہاں پر چھوڑ دیجئے اور کنٹرول ڈی کر دیجئے یہ تھا آپ کے سامنے ہیلنگ ٹول اور پیک ٹول کا استعمال امید ہے لیسن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا ملتے ہیں اگلی لیسن میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ کنٹرول